کہ ایک عورت انتخابی ریالی کے دوران ایک عورت مردوں کے درمیان میں ناچ رہی ہے برخہ پہن کر عورتوں کے عورت مردوں کے درمیان میں ناچ رہی ہے تمام مرد کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھ کر پیسے لٹا رہا ہے اس پر سے اور لوگ واہ واہ کہہ کر کے داد دے رہے ہیں ذرا غور کرنا عزیزانِ محترم میری مائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھو اس بات کو اس بات کو لے جاؤ انشاءاللہ العزیز اور یہ باتوں کو ٹنکے کی چوٹ پر پھیلاؤ مخالفت کرنا ہر ایک کا حق ہے جو اسلام کے خلاف ہوگی بات اسلام کے خلاف عمل ہوگا ہر مسلمان بچہ بوڑا جوان عورت پڑھا نہیں کھان پڑھا ہر بولا ہرات نہیں بولے گا ایک عورت عورت کے معنی پردے کے ہیں عورت کے معنی پردے کے ہجاب کے ہیں عورت کے معنی عزت کے ہیں اللہ نے عورت بنا کر بہت بڑی عزت دی لیکن آج وہی عورت مردوں کے ترمیان میں ناچ رہی ہے ماں عائشہ صدیخ عزی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مجھے ذرا صاف طور پر بتانا نہیں ہے تو تھوڑا معلوم کر کے آکے بتانا کہ میری ماں عائشہ صدیخ عزی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کتنے غیر مردوں نے دیکھا تھا کتنے غیر مردوں نے دیکھا تھا کوئی غیر مرد میری ماں کے چہرے پر نظر نہیں ڈالا تھا تاجب کریں گے آپ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بہن جس کی آواز کسی غیر مردیں کبھی نہیں سنی تھی اللہ اکبر اسلام کی خواتین تو یہ تھی اسلام یہ ایسے ہی پیدا کیا تھا عورت کو اور اسلام سر بلندے دیا تھا عورت کو اسلام ہجاب کا طریقہ بتایا تھا عورت کو لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ دنیا کی چھوٹی عزت کو حاصل کرنے کے لیے اب تو عورتوں کو بھی مسالیس میں نشانے کی دستور شروع کر دیا گیا آپ نے مخالفت کی اس کی کیا آپ نے کوئی حجو اڑائی اس کی کیا آپ نے کہا کہ بہن تم جو ناچ کر کے اپنی چھوٹی عزت تلاش کر رہی ہونا ایسی موت تمہیں درکار ہوگی کہ تم چینے کے لیے ترس ہوگی اسے لیے کہ تم نے اسلام کا مزاق اڑایا تم نے ماں عیشہ صدیق عزی اللہ تعالیٰ نہاں کے پردے کا احتمام جو ہے احتمام جو تھا اس کا مزاق اڑایا تم نے فاطمہ عزی اللہ تعالیٰ نہاں کے حجاب اور ان کے پردے کا مزاق اڑایا تم نے اسلام جو خانون عورتوں کے لیے بنایا تھا اس خانون کا مزاق اڑایا تم نے نبی کی سیرت اور نبی نے جو فرمایا تھا عورتوں کا مطالق ہجاب کے لیے اس باتوں کا تم نے مزاہ کھڑایا اب تمہیں اس کی سزا ملے گی یا تو تم اللہ اکبر ہم تو سمجھ رہے تھے اور ہوگا انشاءاللہ یہ ہماری کوتاہیہ ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے لیکن ہوگا یہ عذاب آئے گا اس قوم پر عذاب آئے گا اس قوم پر جب تک کہ تم مخالفت نہیں کرو گے ایسی حرکات کی ان باتوں کے تم مخالفت نہیں کرو گے جب تک کہ تم زندہ رہو گے اللہ تم پر بھی لانت کرتا رہے گا یاد رکھنا جیدان محترم سمجھاؤ اس بہن کو جاؤ اس بہن کے پاس ملاخت کرو اس سے اس کو بتاؤ اسلام کیا چاہتا ہے اسلام چاہتا کیا ہے تم سے کیا یہ تو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے صحیح ہے استغفراللہ ربی من کل اسم بیو واتو بیلے اب کون اجازت دیا تھا اس کو ہم تو اجازت نہیں دیئے تھے دیئے تھے نہیں دیئے تھے بات کا پہلو تمہارے سامنے ناچری تھی اس کا پردہ اس کے چہرے میں ڈال کر جاؤ بہن یہ حرکت تم اچھی نہیں کر رہے ہو سارے کے سارت مصمرت جو تھے وہاں کھڑے ہوئے منافقین وہ تمام کے تمام لوگ اس کا جہنا حس کر کے اس کے اپنے متیسی دعاں دکھا رہے تھے استغفراللہ عزت تو اللہ کے لیے ہے وعزت کو بعمال مت کرو وعزت کی دھچیاں مت اڑاؤ موسیقی